کافی لوگ چائنہ سے کاروبار کر رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو پاکستان سے لے جا کر وہاں بیچتے ہیں لیکن زیادہ تر اکثریت ایسا ہے کہ وہ چین سے مال خرید کر لاتے ہیں تو ان میں پھر وہ لوگ بھی ہیں جو بزنس کو گندہ کر رہے ہیں قصہ ہے بہت مشہور دو آدمی چلے گئے کوئی اپنا ساتھ سیمپل لے گئے پاکستان سے جو چائنہ کا بنا ہوا تو کوئی الیکٹرانک کا کوئی چیز تھا وہاں جس کپنی کے بنا ہوا تو وہاں پہ جا کر وہ کپنی سے جا کر ان لوگوں سے ملے ان سے کہا یہ چیز آپ نے بنایا ہے جی ٹھیک ہے یہ ہم نے بنایا ہے یہ ہم کو چاہیے کتنا چاہیے بہت زیادہ چاہیے اتنا چاہیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بنا دیں گے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم جیسا بنانا چاہتے ہیں آپ ویسا بنائیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کس طرح بنانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ سیم یہی چیز ہونا چاہیے کلر شیب ڈیزائن ہر چیز یہی ہونا چاہیے لیکن اس کے اندر سے آپ نے ہم کو سستہ کرنا ہے یعنی کوئی جو مینگے چیزیں وہ نکال کے کوئی سستی چیزیں کوئی دو نمبر چیزیں اس میں ڈال کے بنا دینا ہے تو انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے بنا دیں گے لیکن وہ چیز تو نہیں ہے کہ اس کو آپ چھوڑیں ہم کو بس شکل وہی چاہیے جو آپ نے پہلے بنایا ہے جس نے بھی لے جا کر بیچا ہے ہم پیسہ زیادہ کمانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ پیسہ زیادہ کمانا چاہتے ہیں ہم کو اپنا قیمت ہے وہ دے رہے قیمت ان کے ساتھ یعنی پرائس جو تھا وہ پہلا والا جو تھا وہ زیادہ تھا اور ابھی انہوں نے ریٹ کم کر دیا تو کہا جی ہاں مال ٹھیک ہے مال پہلا دن آپ کو مل جائے گا تو یہ لوگ ابھی پیمنٹ جو تھا وہ یاد دے گیا ہے کوئی ایڈوانس دیا ہے جیسا بھی ہوگا لیکن اب ٹائم ہے اٹھنے کا تو کھانے کا ٹائم تھا جب یہ اٹھنے لگے ہے تو انہوں نے کہا بیٹھے آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں تو ان جوانوں نے کہا کہ نہیں آپ لوگ اپنا کھانا کھائیں ہم جا کر حالال کھانا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ کس طرح حالال کھانا کھانا ہے کہا جی کہ نہیں ہم مسلمان ہیں نا آپ کا کھانا ہم نہیں کہا سکتے کیونکہ ہم کلمہ پڑھ کر زبا کرنے والا چیز کو کہتے ہیں اور آپ لوگ وہ نہیں کرتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ آپ کے لئے حلال ہو گئے کہ جب آپ کلمہ پڑھ کر پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہاں جی وہ ہمارے حلال ہے نہیں تو آپ کا کھانا ہمارے لئے حرام ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ زباہ کو حلال کرتے ہو اپنے لئے لیکن آپ نے جو ابھی کیا جس طرح آپ بروزگار میں کر رہے ہیں اس کو آپ لے جا کر پھر وہاں بیچیں گے پھر اس پیسوں سے آپ کچھ خریدیں گے جو بھی آپ زباہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ حلال ہے